گیبریل کو فینی اور ٹروئی کی ریلیشنشپ کا پہلے سے پتا تھا وہ ہے فینی کے بچے والی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے فینی بادسیبہ کے گھر میں نوکر ہوا کرتی تھی اس لحاظ سے وہ ہے کوفین کو رات بھر کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے اس کی نئی نوکر لیڈی یہ بات دھوہراتی ہے کہ فینی کا ایک بچہ بھی ہے جب سب شو جاتے ہیں تو بادسیبہ کوفین کھول کے ماں اور بچے کو دیکھ لیتی ہے ٹروئ فینی سے ملنے کے لیے کیسٹر بریج گیا ہوا تھا وہ ہے اس سے بینا ملے واپس آتا ہے واپس آ کے جب وہ سارا منظر دیکھتا ہے تو اسے ساری بات ساف ہو جاتی ہے وہ ہے فینی کو چومتا ہے اور بادسیبہ کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے اور کہتا ہے This woman is more to me dead as she is than ever you were or are or can be کہ فینی میرے لیے تم سے زیادہ important تھی اور ہے اگلے دن وقت کافی پیشہ خرچ کر کے فینی کی قبر کے لیے ماربل کا پتھر خریدتا ہے اور اس پہ لکھواتا ہے erected by Francis Troy in beloved memory of فینی روبین اس کے بعد وہ ہے خود کو کوشتا ہوا بادسیبہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ ہے کبھی ایک اچھا husband نہیں بن پایا بادسیبہ نے پیار کی خاطر اس سے شادی کی تھی مگر Troy کے ایک ڈائیلوگ سے یہ بات شاف ہو جاتی ہے کہ اسے پیار میں کوئی انٹریسٹ نہیں وہ کہتا ہے کہ all romances end at marriage وہ صرف ایک گیر ذمہ دار انسان ہے کچھ دیر چلنے کے بعد وہ بیچ پہ اپنے کپڑے اتار کے سمندر میں نہانے چلا جاتا ہے ایک بڑی لہر میں وہ بہت جاتا ہے لیکن ایک نعو اسے بچا لیتی ہے ایک سال بعد بولڈ ووڈ کو یہ وشواس ہو جاتا ہے کہ Troy ڈوب کے مر گیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ بادسیبہ سے پھر سے رشتہ جوڑ لیتا ہے بادسیبہ کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے بولڈ ووڈ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور وہ ہے بے من سے ہی بولڈ ووڈ سے چھ سال میں شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے کیونکہ چھ سال بعد اسے سرکار کی طرف سے لگلی ودوہ کا درجہ مل جائے گا ہم یہ جانتے ہیں کہ Troy مرا نہیں ہے جب ٹروڈ کو پتہ چلتا ہے کہ بولڈ ووڈ پھر سے بادسیبہ کے ساتھ ہے تو کرشمس کے دن وہ واپس ویدہ بری آتا ہے اور سیدھا بولڈ ووڈ کے گھر جاتا ہے جہاں کرشمس کی پارٹی چل رہی تھی وہ ہے اپنی وائف کو دوبارہ مانگتا ہے اور بادسیبہ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو جب وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو ٹروڈ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینستا ہے بادسیبہ چلاتی ہے اس بات پہ گصہ ہو کے بولڈ ووڈ ٹروڈ پہ گولی چلا دیتا ہے اور ٹروڈ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بولڈ ووڈ خود کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے بولڈ ووڈ کو قدل کے الجام میں موت کی سجا سنائی جاتی ہے بولڈ ووڈ کے دوست ہوم سیکریٹری سے یہ کہہ کہ موت کی سجا ماف کروا لیتے ہیں کہ بولڈ ووڈ پاگل ہو گیا ہے بادسیبہ کو ٹروڈ کی موت کا دکھ ہے اس کے علاوہ بادسیبہ کو فینی کی موت کا بھی دکھ ہے وہ اپنے آپ کو دونوں کی موت کا جمع دار مانتی ہے اس کے دل میں گلٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ ٹروڈ اس کی وجہ سے ہی مرا ہے وہ ٹروڈ کو اسی قبر میں دفنا دیتی ہے جس میں فینی کو دفنائے گیا تھا ان سب مسئبتوں اور برے دور سے گزرنے کے بعد بادسیبہ کو اپنے سب سے پرانے دوست گیبریل کا ہی سہارا نظر آتا ہے بادسیبہ کو گیبریل کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نوکری چھوڑ کے جانے کے لیے نوٹس دیتا ہے رات کو بادسیبہ گیبریل کے کوٹیج میں یہ پوچھنے کے لیے جاتی ہے کہ نوکری کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ لوگ ہم دونوں کا نام ساتھ جوڑ کے تمہیں بدنام کر رہے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں بادسیبہ کہتی ہے کہ کہ ابھی سے اتنی جلدی ایسی باتیں سوچنا ٹھیک نہیں ہے اس بات پہ وہ ہمت کر کے دوبارہ بادسیبہ کو شادی کے لیے پوچھتا ہے اور بادسیبہ مان جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اس نوول کا ٹائٹل ہارڈی نے تھومس گری کی پویم ایلیجی ریٹن ان ایک کنٹری چہچیارٹ سے لیا ہے فار فروم میڈلنگ کراؤڈز اگنوبل سٹرائف گری نے یہ ورڈز ان لوگوں کے لیے یوز کیے تھے جو شہر کی بھیڑ اور مارا ماری سے دور لائم لائٹ سے دور اپنی قبروں میں چپ چاپ شو رہے ہیں گری کی ان لائنز کو ٹائٹل بنا کے ہارڈی نے ہمارا دھیان رورل کلچر گاؤں کھیت اور کسان اور نیچرل ورلڈ کی طرف کھنچائے کیونکہ وکٹورین پیریڈ نائنٹین سینچوری میں انڈسٹیلائیزیشن تیجی سے ہو رہا تھا گاؤں کی جو سپیریٹ ہے جو اورجنالٹی ہے وہ خطرے میں تھی گیپریل اوک کے جریے ہارڈی نے یہ میسیز دیا ہے کہ انسان کو قدرت کے ساتھ دوست بن کے رہنا چاہیے خود کو نیچر کا حصہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ ہارمنی میں جینا چاہیے ہارڈی پہ چارلز ڈاوین کا بھی انفلوینس تھا وہ اس بات کو مانتے تھے کہ جو ہوتا ہے بائی چانس ہوتا ہے پہلے سے کہیں کوئی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سب کچھ اچانک پل بھر میں ہی ہوتا ہے گیپریل جیسا جمعیدار انسان زندگی میں اتنی مشکلیں سے گزرتا ہے اور ٹروئی جیسا کیرلیس انسان موج اڑاتا ہے اس طرح کا ایمبیلنس ہوتا ہی کیوں اگر کوئی اوپر بیٹھ کے ہماری تقدیر لکھ رہا ہوتا اس کے علاوہ لو رومانٹک افیر اور شادی کے خطروں کے طرف بھی ہارڈی اشارہ کرتا ہے جیسے ہم نوول میں دیکھتے ہیں کہ ٹروئی کے پیار میں پڑھنے کے بعد ہی بادشبہ کی لائف میں اتل پھتل شروع ہوتی ہے فینی کی زندگی بھی اسی وجہ سے برباد ہوتی ہے بولڈ ووڈ بھی بادشبہ کو پانے کے چکر میں جیل چلا جاتا ہے کسی رشتے میں جب دونوں طرف برابر محبت نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے جیسا کہ ٹروئی کو بادشبہ سے کوئی پیار نہیں تھا اس نے بادشبہ کی خوبصورتی اور پیسے سے امپریش ہو کے اس سے سادی کی تھی بادشبہ کو بولڈ ووڈ سے کوئی پیار نہیں تھا گیبریل ایک ایسا کریکٹر ہے جو ہمیں پسند آتا ہے ہمیں اس کے لئے ترس آتا ہے بادشبہ گیبریل کو کبھی ٹھکرا دیتی ہے کبھی اپنا لیتی ہے گیبریل نے بادشبہ کی ہر ضرورت میں مدد کی اس کی کیر کی اس کے لئے سب کچھ کیا وہ ہے سچا اور مہنتی انسان ہے وہ بادشبہ کا لور اس کا نوکر اس کا دوست اس کا ہزبن سب کچھ بننے کے لئے تیار ہے جب بادشبہ شروع میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے ہارڈی لاشٹ میں گیبریل کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کی شادی بادشبہ سے ہو جاتی ہے بادشبہ کو ہم اس دور کی فیمنسٹ بول سکتے ہیں وکٹورین پیریڈ کے اتنے پابندی والے دور میں کسی لڑکی کا اکیلے کسی فارم کو ہینڈل کرنا اور شادی کے لئے منع کر دینا عام بات نہیں تھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور شادی میں کم انٹریسٹڈ ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کا مالک بنے اور اسے پروپرٹی کی طرح ٹریٹ کرے ایک بار وہ مجاک میں کہتی بھی ہے کہ میں شادی کرنے کو تو تیار ہوں سیلیبریشن وغیرہ سب کچھ ہو بس ہس بینڈ نہیں ہونا چاہیے جب اسے پیار ہوتا ہے تب ہی وہ شادی کرتی ہے بینا پیار کے وہ کسی انجان آدمی کے ساتھ بند جانا نہیں چاہتی ویسے ہماری سوسائٹی میں تو یہی ہوتا ہے ہے نا موسیقی